الیکشن کا زمانہ چلتا ابھی دیر ہفتہ پہلے کی بات میرے اسکول سے میں نکلا وہاں ایک چیک پوست بنایا ابھی دیکھتے ہیں الیکشن کے زمانے میں الیکشن کمیشن والے بناتے ہیں بس یہ بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں تو وہاں پر دو کانسٹیبل ہے اور ایک لیڈی ایسائی تھی تھی مطلب جس کو ہم لوگ اپنی بیہار کی زبان میں چھوٹا بابو بولتے ہیں بڑا بابو چھوٹا بابو چھوٹا بابو بولتے ہیں تو ہم مغرب کے وقت نکلے گاڑی میں ہ ٹھائب کر رہا تھا تو انہوں نے ہماری گاڑی روکی ہے کہ ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ میڈم سنیے میرا گھر پیچھے ہے پانسو میٹر کی دوری پہ ہے اگر دن میں پندرہ مرتبہ لوکل آدمی آئے گا تو کیا سب کو پر یہ گاڑی چکنگ کرانی پڑے گی انہوں نے کہاں کرانی پڑے گی تم باہر نکلو کھولو ڈگی مطلب ایک ایسی لنگویج کے اگر کوئی بھی آدمی کسی کے سامنے بولے تو غصہ آجا فوراں ایک کڑوی زبان میں نکلو باہر کھولو ڈگی کرانی پڑے گی کرانی پڑے گی میں نکلا چلو بھائی تھوڑا غصہ مجھے آیا میں نے کہا کہ میڈم آپ کے ناک کے نیچے شراب کی تذکری ہوتی کڑورو روپے کی اور آپ پر تو ان کو کسی کو چیک نہیں کرتے اور ہم دیکھے رہی ٹوپیو ڈاڑی والے کہ فوراں ڈگگی کھولو چیک کرو لوکل آدمی سے ان کو غصہ آگیا کیا مطلب ہے تمہارا کون ہوتے ہو تم بہت ساری بات ہے تو تھوڑا سا ہم کو بھی پریشر آیا تو وہ سامنے ڈگگی کھولا تو ڈگگی کا جو شٹر ہے دروازہ ہے وہ اس کے اوپر تھا تو ہم نے زور سے جب بند کیا تو اس کے سر پہ لگا زور سے چوٹ لگ گئی اس کا اور پالا چاہتے ہیں گاڑی کو اندر کرو دیکھانے میں لکھر چلو جلدی کرو میں نے کہا کہ میڈم آپ میری گاڑی کو ہاتھ میں لگا سکتے ہیں آپ چیک کر چکے ہیں میری گاڑی بلکل کلیل ہی میری گاڑی کا ایک ایک پیپر موجود آپ ہاتھ لگاؤ گی تو میرے کام میں میرے وقت میں میں آپ کیوں پر مانہانی کا دعویٰ کروں گا میرا پانچ لاکھ کا نقصان ہے آپ میری گاڑی اگر جیل میں لے کر جائیں گے تو آپ نے چیک کر لیا کچھ نہیں ہے تو آپ میری گاڑی کو اندر لے کر جائیں گے بلہ نہیں نہیں چلو اب یہ سچوں کو فون کر رہے ہیں سریاں ایسا آدمی ہے ہم نے کہا کہ میری گاڑی کو ٹچ نہیں کر سکتی میڈم ہم بھی اڑ گئے میری پر خیر میری تھوڑی سی عادت ہے پریشر کا وہ ہوں میں آدمی ہوں تھوڑا سا پریشر چڑ جاتا ہے جلدی میں تو وہاں پر خوب بحث ہو گئی تو لوگ آ گئے ہو آس پاس میں تو وہاں پر ایک دوری عورت تھی جو الیکشن کمیشن کے طرف سے بھی ہر چیک پوسٹ پر ڈیپوٹ کیا جاتا ہے آدمی کو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ جائیے ہم نے کہا کہ یہ کون ہے ان کو یہ جو بردی کی غرور ہے یہ غرور یا عورت ہے ان کو کہیے کہ give respect and take respect عزت لو تو عزت ملے گی عزت لو تو عزت ملے گی ان کو کہیے اور یہ گرمی نہ دکھائے اس بردی کی کہ گرمی دکھائیں گے چیل کے اندر بند کر دیں گے ہم نے کہا کیا ہے ہزاروں کو تم نے 23 سال میں تم پروف نہیں کر سکے یا قوب کو 23 سال میں تم ان کو ٹروریس نہیں گھوشت کر سکے نو سال کے بعد کئی ہمارے نوجوان چیل سے بائزت پری ہوئے نو سال تک کی زندگی تباہ ہو گئی آپ لوگوں کی انہیم وردی کی غلط استعمال کی وجہ سے دو تین منٹ کی تقریر ڈھنگ سے کر دی وہاں پہ وہ محترمہ جو بھوڑی تھی وہ سمجھدار تھی انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں شاید کچھ غلط ہو گیا ہے کچھ غلط بول دیا یقیناً ان کی زبان گندی تھی وہاں پر یقیناً گندی زبان تھی ان کی وہاں پر تو خیر وہ تھنڈی ہو گئی کس دیر میں ہم وہاں سے نکلے دوسرے دن کسی نے بتایا ہوگا کہ بھئی یہاں کے وہ ریسپیکٹڈ آدمی ہے ایڈوکیشن کے فیل میں کام کرتے ہیں یہاں کے دھارمک آدمی ہے دھرم کے تعلق سے پروچن دیتے ہیں وہ آپ کے گیتا رامائن کو بھی جانتے ہیں تو اب جب بھی آتے جاتے ہیں تو کانسٹبل دیکھ لیتا ہے تو پھر نہیں چیکنگ کرتا ہے اتفاق سے دو تین دن کے بعد اس میڈم کا وہاں سے ٹرانسفری ہو گیا آپ کوئی اور آیا زبان کی لیلے زبان کی سختی بتائیے ایسا ایسا ہو رہا ہے تو آپ پہنے ہیں وردی اچھی بات ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آپ ہماری رکھشا کیجئے ہم آپ کو سراغھوں پر رکھیں گے مسیوز مت کیجئے اپنی پاور کا اپنی اس کا ایک آدمی تھا نماز پڑھتا ہوا لات مار دیا دنلی کے اندر میں وہ بھی وردی کی گھر میں میں وردی میں ہو تو لات مار دوں گا اسے پتا نہیں کہ نماز پڑھتے ہو آگے سے گزرنا پرمیشن نہیں آگے سے گزرنے کی لات کیسے مار سکتے ہیں میں سیاست سے بھی جڑاؤ گا ہوں وہ تو میرا ٹیمپریری لیکن میرا میشن تعلیم کا ایڈوکیشن کا اور میں کوشش کر رہا ہوں ہر آدمی کو کرنی چاہیے کہ تعلیمی میدان ہمار کر کے جائے اور ہمارے علماء جو تعلیم کے میدان میں جو مدارس چلاتے مکاتف چلاتے ہیں ان کو سر آنکھوں پر رکھیں کہ مولانا آپ چندہ مت کیجئے ہم آپ کو دینے کے لئے تیار بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہمارے علماء ہم نے اپنے نظروں سے دیکھا ہے مہاراستہ کے اندر کرناٹکہ گجرات کے اندر لائن میں کھڑے رہتے چندے کے لئے کیوں صرف ہمارا مدرسہ چل جائے ہمارے مدرسے کے اندر فند آ جائے ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکیں قرآن کی تعلیم کے لئے اتنی محنت ہمیں اور آپ کو آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے زیادہ نہیں آپ کے گاؤں کے اندر اگر پانسو مکان ہیں اگر آپ نے سو سو روپے مہینے کے اندر جمع کر دیا تو بیس سے پچیس ہزار روپے کی ایک بڑی فند ایک رقم جمع ہو سکتی آپ کے مدرسے کے اندر مہینے میں تیس دن میں سو روپے کوئی بڑی قیمت دھائی سو روپے کا تو آپ یوگی جی کے اممہ کا گوشت لیا کے کھا دیتے آپ مٹن کھا لیتے آپ ماس کھا لیتے ایک ویبادک ٹوپک ہے ادھر نہیں جاؤں گا ادھر پردیش میں پتا کیسا قانون بنا پوچھے دل صاحب دل صاحب کے علاقے میں جانا ہوا اگر کسی کے پاس یوگی جی کے اممہ کا ماس ہمارے اندو بھائی برا نہیں مانیے گا I respect your ماتا جی پروچتم بکشن مام سام ویشنا ومم ہم آپ کا سممان کرتے ہیں آپ کی عقیدے کا لیکن آپ کو یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ عقیدہ اسلام سے زیادہ بیسٹ کوئی عقیدہ نہیں ہے پتا ہمیں کیا قانون بنا اگر دھائی سو گرام تک یوگی جی کی اممہ کا گوشت پایا جا جا ماس تو ان کی یہ گھٹنے سے نیچے چھید کرنے کا چلیے جی بہت اچھی بات آپ کو لگا بنایا آپ نے لیکن اگر کوئی زنا کرتا ہوا کوئی ریپسٹ پکڑا جائے تو اس کے لیے کیا سازا کچھ نہیں کوئی منطری کا بیٹا کسانوں پر گاڑی چلا دے تو اس پر کیا قانون ہے کچھ نہیں موب لنچنگ جو کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں ایسا تو نہیں چلے گا نا قانون بنائیے تو سب کے لیے بنائیے صرف دھرمی کے نام پر نہیں پروہیبیشن آف دسکریمینیشن آن گراؤنس آف ریلیجن کاسٹ سیکس پلیس آف در علاقے توپی دھڑی رنگ نسل کے اعتبار سے قانون بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے اس دھرتی کے اوپر ہمارے بھارت تو اندر میں ایسا ایسا قانون بنا مجرموں کو کھلے عام اجازت دی جاتی ہے کہ تمہیں جو من میں آئے تم کرو اور بیچارہ میں یہ بات بہت سے نہیں بتا رہا ایک پردان جی ام آزم گرم کو بلائے رمضان سے پہلے شاید چار مارچ کی کوئی تاریخ تھی دونوں نے کہا کہ مولانا میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا میرے بھائی کے ساتھ اس پی نے جس کو آرڈر دیا کہ گولی سے سراغ کرو وہ بیچارہ گولی مارنے والا جو تھا وہ اس کا دل بہت نرم ہو رہا تھا کہ میں اس معصوم سے بچے کے پیر میں ہڈی میں کیسے سراغ کروں تو بھلا ایسے گوشت پکڑ کر ایسے تان کر اس کی گوشت میں ہم نے گولی ماری تاکہ اس کو دکھا سکے ویڈیو میں اور پھر پٹی کر دی گئی بھلا میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا مولانا اس طرح کی انپڑ اس طرح کی لٹریسی کیا شریمت بھگوت گیتہ میں منانے کیا ہنسا ستیمہ کرو دستایا گا شان کی رپیش نمد یا بلیش ولو لوب دو مہیر چاپ لام کہ دنیا کی انسانوں کے اوپر ظلم مت کرو اگر آپ کو تاریخ کریٹ کرنے کا تاریخ بنانے کا ہستی اور اتحاس رچنے کا اتنا شوق ہے معترم تو آپ اچھے کام کیجئے اچھے کام کرنے والوں کی تاریخ بنتی ہے ظالموں کی تاریخ بنتی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں گالی آتے کوئی ہٹلر کا نام لیتا ہے تو فورا ذہن میں آتا ہے کہ ہٹلر ایک ظالم تھا چھے لاک یہودیوں کو بیق وقت گیس کے چیمبر میں دے دے کر مارا تھا اگر آپ کو تاریخ بنانی ہے تو آپ تاریخ بناؤ اچھے لوگوں کے نام دل تھا فلا شخص تھا کہ اتنا اچھا کام کیا تھا اگر آپ غلط کریں گے تو آپ کا نام بروں میں لیا جائے گا غلط طریقے پر لیا جائے گا تاریخ عمر فاروق کی یاد کیجئے گاندی جی کیوں اتنے امپریز ہوئے تھے ہمارے مسلم امپیرر سے ہمارے خلیفہ سے خصوصاً عمر فاروق رضی اللہ ہمارے فاروق کے بارے میں گاندی جی بولتے مہاتمہ گاندی نے کہا ہمارے فاروق کا نام کافی تھا ان کے کارنامیں کافی تھے انہوں نے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت اٹلی آج کے زمانے کی اٹلی اس وقت کا روم اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کون سی فارس جو آج کا فرانس ہے ان فارس کو ایران کو اٹلی کو یعنی روم کو اور مصر کو ملک شام کو بیق وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنی زندگی کے اندر میں ان کو فتح کیا تھا اور آپ کو پتا ہے مسجد بیت المقدس گاندی جی بولتے ہیں کہ بیت المقدس جو گورنر تھے انہوں نے کہا کہ اے عمر میں تم کو بیت المقدس کی چابی نہیں دوں گا اور تم اس کو فتح نہیں کر سکتے انہوں نے عمر بن آس نے کہا کہ میری توریت کے اندر یہودی تھے انہوں نے کہا کہ ہماری کتاب کے اندر بیت المقدس کا جو فاتح ہوگا اس کے نام میں تین الف تین لفظ ہے عمر نام ہوگا اور ان کی زندگی سادھی ہوگی وہ کوئی کشن میں نہیں ہوں گے ان کی زندگی کے اندر کوئی طول تفنگ والی زندگی نہیں ہوگی تمہارے اندر وہ چیز نہیں دکھتی ہے مجھے جاؤ تمہارے پاس اگر ایسا کوئی شخص ہے تو تھینی لے کر ایک میں چھوارے لیتے ایک میں ستو لیتے ایک مشکزہ پانی بڑھتے اور ایک اونٹ لیتے ہے ایک برابر کو یعنی ایک غلام کو ساتھ لیتے اور غلام سے کہتے ہیں کہ غلام لمبا سفر ہے تم درنا مت کی تم کو پیدل چلنا پڑے گا باری باری ہم لوگ اونٹ پر بیٹھیں گے میرے بھائیو جب یہ پہنچنے والے تھے جب عمر فاروق پہنچنے والے تھے بیت المقدس تو ان کی سواگت کے لیے حضرت ابو عبید آئے فورا اور یہ کہا کہ عمر فاروق یہ لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اچھا کھانا کھاتے ہیں اچھے سے رہتے ہیں زندگی کے اندر مینٹین اچھا کرتے ہیں اس لئے آپ یہ کپڑے پہن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اچھا اثر پڑے گا ان کے نام سے آپ یہ بہت مرعوب ہیں بہت زیادے متاثر بھی ہیں اس لئے آپ یہ کپڑے چینج کر لیجئے ہمارے فاروق پہنے کس دیر کے بعد نکال دیتے اور یوں کہتے ہیں کہ اب عبو عبیدہ اللہ نے عزت دی ہے ہمیں اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے عزت نہیں ملتی حضرت تمہارے فاروق پہنچے تو دیکھ کر اس راہب نے دیکھ کر اس کے یہودیوں کے ان کے جو رہبر تھے تھے ان کے جو دھارمک ان کے گروہ تھے انہوں نے دیکھ کر کہا یہ عمر ہے نیچے ہیں غلام اون پر ہے نیچے نکیل پکڑے ہوئے ہیں یہ وہ شخص ہے جنہوں نے روم کو فتح کیا یہ وہ شخص ہے جنہوں نے مصر کو فتح کیا یہ وہ شخص ہے جنہوں نے عراق و شام کو فتح کیا ہے اتنی سادگی ہیں کپڑوں کے اندر تیرہ پیوند لگے ہوئے باز روایت میں سترہ پیوند لگے ہوئے کپڑوں کے بھی پیوند نہیں چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہیں یہ سادگی دیکھ کر فوراں چابی دیتے ہیں کہ یہ لیجئے ہم تو آپ کے مرید ہو گئے ہیں یہ سادگی ہے شاید اسی سادگی کی بنیاد پر آپ کو اللہ نے اتنی دنیا کے اندر مقبولیت دی ہے اللہ نے آپ کو اتنا قبول کیا آپ سے اتنا کام لیا ہے یا عمر فاروق ہم بس امن کے ساتھ رہنا چاہتے عمر فاروق کہتے کہ تم کو کوئی ٹج کوئی نہیں روک سکتا یہ قیرنٹی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے یہ تھے عمر فاروق اور بولتے ہیں مہاتمہ گاندی کی سواجی مہارات کی تاریخ ہمارے سامنے دھندنی ہے اور شریف رام چندر جی بھی ہمارے سامنے ایک کہانی بنا کر پیش کی گئی ہے لیکن اگر کوئی زندگی واضح کیلئے طور پر اگر بڑی اونچی کتابوں میں ملتی ہے تو وہ خلافہ راشدین ان میں پارٹیکلر حضرت امیر المؤمنین حمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی زندگی ہمارے سامنے بالکل واضح ہے تاریخ بنانا ہے تو اچھے کام سے تاریخ بنانے والے بناتے اچھے کام کرنے والوں کا اتحاس بنتا ہے تاریخ بنتی ہے تعلیم کے میدان میں یونیورسٹی بناو بتخانے کے بچائے تعلیم کے میدان میں ٹریننگ کالیج بناو تعلیم کے میدان میں مدرسوں کو فری این فیار بینا کسی لالج کے سولہ ہزار مدرسوں کم سے کم ان کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ ان کے اوپر انزام اور بہتان مت لگاؤ کہ یہ مدرس ٹرین کا اڈا میرے بھائیو اسی لئے اس دیش نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایڈوکیٹڈ لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی زیادہ ضرورت ہے بس اپنی آخری میسج دے کر ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو سب سے بہتر قوم عزتدار قوم بنایا یہ قرآن کا فرمان ہے لیکن آج ہم پوری دنیا میں زلیل رسوہ ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم انیس سو چوبیس سے لے کر آج تک ہم نے اپنی محنت چھوڑ دی ہے مسلم قوم نے محنت چھوڑ دی آگے نہیں بڑھنا چاہتا وہی بچے راجندر نگر میں آپ کے سنولہ کا وکیل ہائر نہیں ہوا وہ تو شکر مانی مولانا شبلی صاحب کا ہمارے تشریعہ والے کچھ لگے ہیں اس پر تو ہمارے ٹوٹل تنظیم کو چڑھ بیٹھ نا چاہیے پاور ادھر سے بھی اف آیار کس پر آپ اینڈیان کانسٹیوشن بھارت کا سمیدھان سب کے لیے ان پر اف آیار کرو کہ جب ان کے پاس ریجیسٹریشن لیٹر جب ان کے پاس ریجرویشن جب ان کے پاس مکھیا کا پرو بل لیٹر ان کے ماں باپ کا کال ہے کہ ہم بچوں کو بھیج رہے ہیں تو آپ کو کار روائی کرنے کا دکار کس نے دیا نہیں ہوا کیوں کوئی نہیں گے ڈر گئے کہ ابھی ایڈی انکم ٹیک سوال ہمارے گھر پہ نہ بھیج دیں کوئی بولتے نہیں نالج ہوگا تو بولیں گے اور انشاءاللہ ہمیں قبی امید ہے کہ اگلے دس سال کے اندر کی بھی تعلیم ہاتھ میں رکھے اور اپنی شریعت کی بھی تعلیم ہاتھ میں رکھے یعنی اپنے دھارمک نالج بھی اپنے بچوں کو دیتے رہیے تو انشاءاللہ کوئی آپ کے سامنے کوئی ٹکر میں نہیں آئے